موسیقی السلام علیکم پاکستان یہ ہے حسن کمپیوٹر کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امارن خان فیڈل پبلک سروس کمیشن نے مئی دو ہزار تئیس میں زبر دس جابز ایناؤنس کی ہیں ایک بہت لمبا اشتہار ہے جس میں بیچلرز ماسٹرز پوسٹ ڈاکٹرل ایم بی بی ایس ایل ایل بی الغرص بہت سب کیلئے کچھ نکچ ضرور موجود ہے ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیے تو یہ اشتہار آپ کے پلو پڑ جائے گا اس کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ نمبر پانچ دو ہزار تئیس کیلئے آپ کو بائیس مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن جنرل سٹاف آفیسر گریڈ ون کلاسیفائیڈ ریڈیالوجیسٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے ایم بی بی ایس شرط ہے ایج لیمیٹ 32 سے 40 سال تک ہے پانچ سال ایج ریلکسیشن بھی دی جا رہی ہے ایک ویکنسی ہے سیکنڈری سکول ٹیچر فیمیل یعنی کی اسیسٹی سیونٹین سکیل ہے سیکنڈ گلاس کلاس ماسٹر ڈگری یا بیچلر ڈگری فور یئر جس پہ بی ایس ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایم ایڈ بی ایڈ اور بی ایڈ آنر وغیرہ لازمی ہیں اس کے دیگری کیلئے 22 سے 30 سال تک کی لڑکیاں اپلائی کر سکتی ہیں ٹوٹل ویکنسیاں 16 ہیں اور پلیس آف پوسٹنگ اسلام آباد ہے نیچٹ آتے ہیں جناب ڈیپٹی ڈائریکٹر اردو سٹینو گرافر پرمننٹ 18 سکیل ہے ایج لیمیٹ 35 سے 35 سال ہے اور ایک ویکنسی ہے ریجسٹرار ٹریڈ یونین بیس سکیل ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ایلیل بی ڈگری سنتی سال سے 45 سال تک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ویکنسی ہے ڈائریکٹر سسٹم 19 سکیل ہے بیچلر ڈگری ان کیمیکل یا ریفائننگ انجنیرنگ اور بارہ سالہ تجربہ ساترہ سکیل ہے اور ایک ویکنسی ہے میڈیکل آفیسر ساترہ سکیل ہے پرمننٹ اس کے لیے ایم بی بی ایس بائیس سال سے 32 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ویکنسیاں ہیں پاکستان میں کہیں بھی ڈیپلائیمنٹ ہو سکتی ہے ڈیپٹی چیف پرمننٹ جابز ہیں 19 سکیل ہے اور اس کے لیے تین ویکنسیاں ہیں ایج لیمٹ 32 سال سے 40 سال تک ہے اور ویکنسیوں کا جہاں تک تعلق ہے تین ویکنسیاں ہیں اسیسٹنٹ ڈائریکٹر سوفٹویر 17 سکیل ہے ماسٹر ڈگری یا بیچلر فوریر ڈگری کی تلاش ہے ایج لیمٹ 22 سال سے 30 سال تک ہے پانچ سال ایج ریلکسیشن بھی دی جائے گی ایک ویکنسی ہے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر منرل 17 سکیل ہے ماسٹر ڈگری یا بیچلر فوریر ایج لیمٹ 22 سے 30 سال اور یہ ایک ویکنسی ہے اسیسٹنٹ چیف 18 سکیل ہے اس کا کی جو تفصیلاتیں جناب اس میں ایکسپیڈین سیکنڈ کلاس گریڈ سی ماسٹر ڈگری یا ایک ویولنٹ اس کی بیچلر فوریر والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور 35 سال اس کی لیے میکسیمم ایج لیمٹ ہے ایک ویکنسی ہے اور لا آفیسر 17 سکیل ہے اس کی لیے بھی بار کونسل سے اللب کی ڈگری یونیورسٹی جو ایچی سی کی طرف سے ہو تو پھر بندہ اپلائی کر سکتا ہے دو سالہ بار کونسل کا تجربہ لازمی ہے 22 سال سے 30 سال تک ایج لیمٹ ہے دو ویکنسیاں ہیں آرڈینس منیجمنٹ آفیسر گریڈ 3 سیونٹین سکیل ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری بینکنگ فائنانس ایکاؤنٹس کامر یا آئی سی ایم اے میں 22 سے 28 سال تک ایج لیمٹ ہے پانچ سالہ ایج ریلکسیشن بھی دی جا رہی ہے جہاں تک ویکنسیز کا تعلق ہے ایک ویکنسی ہے ڈائریکٹر کمپیوٹر ڈیٹا منیجمنٹ 19 سکیل ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری یا اس کے برابر ایج لیمٹ 32 سے 40 سال ہے اور ویکنسیاں ایک ہیں سیڈ سیٹیفیکیشن آفیسر 17 سکیل ہے اس کے لیے کمس کم تعلیم گریڈ سی ماسٹر ڈگری ضروری ہے میکسیمم ایج لیمٹ 32 سال سے بندہ زیادہ نئی ہونا چاہیے 16 ویکنسیاں جناب نیکس آتے ہیں اسسسٹنٹ منیجر آئی ٹی 17 سکیل ہے تعلیم سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر یا بیچلر 4 یا ڈگری 22 سے 30 سال کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک ویکنسی ہے ڈیمنسٹریٹر فیمیل 16 سکیل ہے گریڈ سی ماسٹر ڈگری یا ایج لیمٹ اس کے لیے 20 سے لے کر 28 سال ہے نیکسٹ اس کے لیے جو ویکنسیاں ہیں ایک ویکنسی ہے لائیبری یا فیمیل 16 سکیل ہے ایج لیمٹ 20 سے 28 سال تک ہے اس کے لیے بیچلر ڈگری ویڈ ڈیپلومہ ان لائیبریری سائنس یا بیل ایس بیچلر آر لائیبری سائنس جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے دو ویکنسیاں ہیں ڈیمنسٹریٹر میل 16 سکیل ہے ماسٹر ڈگری ان فیزکس کیمسٹری یا بیالوجی ایج لیمٹ 28 سے 30 سال تک ہے دو ویکنسیاں ہیں اسیسٹنٹ سولیسیٹر اس کے لیے جو تعلیم درکار ہے لا بیچلر ڈگری ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے دو ویکنسیاں ہیں ریسرچ آفیسر 17 ہے ٹیمپریری سکیل ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری یا اس کے متوازی ایک ویکنسی ہے میکسیموم ایج لیمٹ اس کے لیے 32 سال ہے اور ڈیپلائیمنٹ اسلام آباد بھی کی جائے گی یہ تو رہی جناب ویکنسیاں اب اس کے لیے اپر ایج لیمٹ میں بتاتا جاؤں کہ 10 سال تک ڈیسیبل حضرات کیلئے کنسیشن دی جائے گی اہم ہدایات میں سب سے پہلے جنرل انسٹریکشن میں تمام کیسز میں جو الیجیبل الیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں وہ کمیشن کے فالیسی جو جنرل انسٹریکشن ہیں فیڈرال فالک سرورز کمیشن کے ویب سائٹ پر موجود ہیں اسی کی مطابق یہ سب کچھ ہوگا اپلائی کی پراسس یہ ہے کہ آپ آن لائن سولہ سکیل سے لے کر سترہ کیلئے تین سو روپے اٹھارہ سکیل کیلئے سات سو پچاس انیس سکیل کیلئے بارہ سو روپے بیس سکیل اور اس سے زائد کے لوگوں کیلئے پندر سو روپے ہیں اور یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا میں آپ کے لئے کلیر کر کے دکھا رہا ہوں جو بینک ٹریجری ریسیپٹ ہے وہ آپ بینک میں جمع کریں گے یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر سب کچھ نظر آ رہا ہے شرٹ لسٹ کنڈیڈیٹ کس طرح کی جائے گی کنڈیڈیٹ تب بھی شرٹ لسٹ ہوں گے جب انٹریو پالیسی ہے ان پر وہ پورا اتریں گے ڈاکومنٹ آپ سے ٹیسٹ اور ایکزام کے بعد جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد آپ سے ڈاکومنٹ طلب کیے جائیں گے دو عدد فوٹوگراف ڈالنا آپ کے لئے ضروری ہوگا اور اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو ڈیپارٹمنٹل پرمیشن سیٹیفیکیٹ اور ڈیمیسائل سیٹیفیکیٹ فی میل کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے باقی کی تو افصیلات آپ لوگوں کے لئے نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں اور لنک پہ کلک کر کے آپ آن لائن جو فیڈل پابک سرویس پرمیشن کا ویبزائٹ ہے اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں 22 مئی آخری تاریخ ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے جیسے جتنے بھی تعلیمی آفتہ سپر ڈوپر حضرات ہیں اور فیڈل پابک سرویس کمیشن کے لئے کب سے پرتون رہے ہیں ان کے ساتھ اپلائی کریں گے لیکن انہیں پتا کس طرح چلے گیا بھئی آپ بتائیں گے نا آپ ان کو حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل کا یہ ویڈیو بتائیں گے نا میں نے آپ کو بتا دیا بات کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کیونکہ اگر آپ سوار نہ چاہتے ہیں اپنا فیوچر تو لائک شیئر اور سبسکرائب حسن کمپیوٹر اسی طرح آپ نے دوستوں کو بھی بتا بتایا کریں اللہ وارس